پاکستان اور چین کی مضبوط دوستی دوسرے ملکوں کے لیے مثال ہے جب بھی ایک ملک پر مشکل وقت آتا ہے تو دوسرا اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے کچھ ایسا ہی اب بھی ہوا اور چین نے پاکستان میں چبیس اکتوبر کو آنے والے شدید زلزلے سے متاثر ہونے والے پاکستانیوں کے لیے امدادی سامان اسلامباد بیجا ہے امدادی سامان میں متاثرین کے لیے خیمیں گرم کمبل اور جنریٹرز شامل ہیں پاکستان میں تائنات چین کے سفیر سنوی ڈونگ نے امدادی سامان اسلامباد میں وزیری اطلاعات پرویز رشید کے حوالے کیا اس موقع پر میڈیا سے بات چیت میں وزیری اطلاعات نے امدادی سامان کی فراہمی پر چین کی حکومت اور عوام کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین نے ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا پاکستان اور چین ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں اور یہ ایک سچے دوست اور سچے بھائی کی طرح پاکستانیوں کی مدد کرنے یہاں آئے ہیں جن کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں پاکستان میں تائنات چین کے سفیر سنوی ڈونگ نے کہا کہ چینی قوم اور حکومت زلزلے سے متاثرہ پاکستانی بھائیوں کے دکھ درد کو پوری طرح محسوس کرتی ہے چینی قومت زلزلے پاکستان اور بیگرانے کے ساتھ دے پاکستان اور بھائی کی طور پاکستان نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتورٹی کے چیئرمن میجر جنرل ازغر نواز نے چین کی امداد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ سامان زلزلہ متاثرین کے لیے خاصا مددگار ثابت ہوگا چین کی طرف سے پہلے ہی زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے حلال احمر پاکستان کو ایک لاکھ ڈالر کا چیک فراہم کیا جا چکا ہے چین نے مسئبت کی ہر گڑی میں پاکستان کا سا دیا ہے زلزلہ زدگان کے لیے امداد کی فراہمی دونوں ملکوں کی دوستی کا مظر ہے اکرام علامہ سود پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلامباد